موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین اکرام آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی پر ہماری گفتہ کو چل رہی ہے بے ست سے پہلے نبوت سے پہلے آپ کے کارناموں اور آپ کی مصبولیات کے تعلق سے آپ کے زندگی کے بارے میں آپ کے جو لڑکے تھے قاسم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن سے پیدا ہوئے تھے یہ بات معلوم ہے کہ بے ست سے پہلے ہی ان کی ولادت بھی ہوئی تھی اور ایک یا دو سال پہلے وفاد بھی ہو گئی تھی اس میں کوئی صبح نہیں ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اولاد جب چھن جاتا ہے تو اس سے والدین کا غمگین ہونا یہ فطری چیز ہے مگر اس تعلق سے تاریخی کتابوں میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے یعنی قاسم کے تعلق سے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی جیسا کی حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کیا اللہ کے رسول میری چھاتیوں میں قاسم کا جو دودھ تھا وہ بہت زیادہ اتر آیا ہے کاش اللہ تعالی انہیں یعنی قاسم کو اتنی زندگی دیتا کہ میں انہیں کچھ اور دودھ پلا دیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ قاسم کی جو دودھ پلانے کی مدت ہے اس کو جنت میں پوری کیا جائے گا تو خدیجہ نے کہا اگر مجھے یہ بات معلوم ہو جائے تو اس پر میرا غم کچھ ہلکا ہو جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کروں گا اور وہ اس کی آواز سنا دے گا خدیجہ نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین رکھتی ہوں پہلے بات یہ روایت اور یہ واقعہ جو مسین بن علی رضی اللہ عنہمہ کے واسطے سے بیان کی جاتی ہے اس کی سند بے انتہا ضعیف ہے اللہ معلوانی اور دیگر محققین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ اسے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات اللہ کے رسول نے نبوت کے بعد کہی ہوگی جس طرح سے آپ نے کہا کہ میں اللہ سے یہ بات کہوں گا درخواست کروں گا تمہیں جو ہے ان کی آواز اللہ تعالیٰ سنا دے گا تو انہوں نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتی ہوں حدیث سے ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ ہے نبوت کے بعد کہی ہوگی بیست کے بعد کہی ہوگی حالانکہ قاسم کی پیدائیس اور وفات ان سب کا تعلق یہ نبوت سے پہلے کا ہے بیست سے پہلے کا ہے نبوت سے پہلے ہی ان کی ولادت ہوئی تھی اور پہلے ہی وہ وفات پا گئے تھے تو ویسے بھی یعنی اگر ہم معقول طریقے سے دیکھیں مندقی طریقے سے دیکھیں درائت کے پہلوں سے تو بھی یہ روایت صحیح نہیں رکھتی ہے ویسے بھی سنت کے اعتبار سے یہ روایت صحیح نہیں ہے اس لئے اس واقعے پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے تعلق سے بہت ہی مشہور ہے لوگوں کے اندر یہ افواہ ہے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے والدین کو دوبارہ زندہ کیا گیا ایمان لانے کے لئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں بلکہ بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو جب آپ چونکہ یہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی ماں کے بطن ہی میں تھے تب ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور آپ ابھی چھ سال کی عمر کے تھے تب ہی آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو یہ چیز تو مشہور ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کی عمر میں نبی بنائے گے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے والدین کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گے اس وقت ان کو زندہ کیا گیا وہ ایمان لائے پھر اس کے بعد فوت ہو گئے تو اس طرح کی بات لوگ کہتے ہیں تو کیا یہ چیز صحیح ہے یہ کہنے کا مقصد اس کے پیچھے لوگوں کا کیا ہے دراصل مقصد یہ ہے کہ وہ اہل ایمان میں سے ہیں اور وہ جنتی ہیں بھئی ہمیں یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی دوسرا کوئی بھی انسان کسی کے جنتی ہونے کا یا جہنمی ہونے کا دعویٰ کرے یا سرٹیفکٹ بارتا فیرے ایسی کو یہ ساری چیز ہے امور غیب سے تعلق رکھتی ہیں رب العالمین کے ہاتھ میں ہے یا اگر کسی کے تعلق سے نصے سری ثابت ہو جائے قرآن یا حدیث کے اندر تب ہم اس کے تعلق سے کہہ سکتے ہیں کہ جنتی ہے جہاں تک آپ کے والدین کا تعلق ہے تو ان دونوں کا تعلق اہل فترہ سے ہے یعنی وہ مدت ہے جس درمیان کوئی نبی نہیں آیا تھا اور ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے وہ چاہے گا تو اللہ رب العالمین ان پر رحم فرمائے گا اور ان کی مغفرت کرے گا ان کو جنت میں ڈالے گا اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کا امتحان لے گا ہم یہی امید کرتے ہیں کہ وہ بھی اس آیت کے زمن میں داخل ہوں گے وَمَا كُنَّا مُعْزِبِينَا حَتَّى نَبْعَسَا رَسُولَا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب تک ہم رسول بھیج کر کے حجت قائم نہیں کر دیتے ہیں توہید کی دعوت دینے والا جب ہم کسی کے اندر نہیں جب تک بھیج دیتے ہیں جب تک ہم اسے عذاب میں مبتلا نہیں کرتے ہیں اور صحیح بات یہی ہے کہ اس بارے میں توقف اکتیار کیا جائے جیسا کہ اللہ محمد شاکر نے تفسیر ابن جریر کی تحقیق کے اندر جہاں پر یہ آیت ہے وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں وَأَنَا أَرَىٰ أَنَّا الْإِفَادَ فِي مِسْلِ هَذِهِ الْأُمُورِ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے تعلق سے جنت اور جہنم میں جانے کا جو معاملہ ہے اور اس طرح سے دوسرے جو غیبی معاملات ہیں ان تعلق سے یا ان امور میں ہمیں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں پڑھ کر کے ہمارا وقت صرف زائر ہوگا اور کچھ نہیں اسی طرح سے علامہ سخاوی نے اپنی معروف کتاب المقاصد الحسنہ کے اندر نقل کیا ہے کہتے ہیں کہ یعنی اس تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دوبارہ زندہ کیے گئے وہ ایمان لائے وہ جنتی ہیں یا جانمی ہیں اس بارے میں اس بات اور نفی ہر دوحال میں ہمیں کلام کرنے سے بچنا چاہیے ان کا معاملہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ علامہ سخاوی نے اس طرح کی بات کہی ہے چنانچہ ضعیف اور موضوع منگھڑت روایتوں کو بنیاد بنا کر ایسی بات نہیں کہنا چاہیے کہ انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا پھر وہ ایمان لائے اور نہ یہ کہنا چاہیے کہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ جہنمی ہے بلکہ ان کا معاملہ اللہ پر ٹال دینا چاہیے علامہ سیوتی نے ان جھوٹی اور منگھڑت روایتوں کی تحقیق پر دو رسالے لکھے ہیں ایک تو اس کا نام الفوائد الكامنہ فی ایمان السیدہ آمنا اسی طرح سے ایک دوسرا رسالہ ہے التعظیم والمنہ فی انہ ابوی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ تو یہ دو رسالے انہوں نے لکھے ہیں جن میں ان تمام موضوع منگھڑت اور ضعیف روایتوں کو بھر دیا ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو دوبارہ زندہ کیا گیا کہ وہ ایمان لائے یا وہ جنتی ہیں اس طرح کی بات بعض لوگوں نے تو والدین کے ساتھ ساتھ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ساتھ ساتھ چچا ابو طالب اور دادا عبد المطلی کو بھی شامل کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب لوگ جنتی ہیں بلکہ جو صحیح بخاری کے اندر جو الفاظ ہیں علاملت عبد المطلی یعنی ابو طالب نے مرتے وقت جو بات کہی تھی کہ میں عبد المطلی کے دین پر مرتا ہوں اس سے بعض لوگوں نے اسطلال کیا ممکن ہے عبد المطلی اور حاسم اور عبد المناف وغیرہ کا جو دین تھا ہو سکتا ہے وہ لوگ دین ابراہیمی پر رہے ہو حالانکہ ان کی حبود پرستی عام تھی وہ لوگ شرک پر تھے اس لئے فخر الدین رازی نے مبالغہ کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آبا و اجداد عبداللہ سے لے کر کے آدم تک سب لوگ توحید پر تھے شرک پر کوئی نہیں تھا حالانکہ صحیح حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ عبد المطلب ہوں یا ابو طالب ہوں ان کے کفر کا پتا چلتا ہے ابو طالب نے خود ہی کلمہ نہیں پڑا تھا جیسا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درخواست کی تھی اور ان کا انتقال عبد المطلب کے دین پر ہوا تھا پھر دوسری روایت میں آیا ہے کہ ابو طالب کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا ظاہر سی بات ہے کفر اور سرکھی کی بنیاد پر جہنم میں آدمی جاتا ہے آپ کے والدین کے تعلق سے جو صحیح روایتیں ہیں اگر دیکھا جائے تو سنانچہ بعض روایتوں میں آتا ہے جیسا کہ سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعزنت ربی ان استغفر لئمی فلمی ازن لی وستعزنتہو ان ازور قبرہ فازن لی خزور القبور فانہا تذکر بالموت اخرج ابو مسلم ابو دعود اور سنن نسائی ابن ماجہ اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی اپنی ماہ کے لئے استغفار کرنے کی اللہ رب العالمین نے استغفار کی اجازت نہیں دی لیکن اپنی ماہ کی قبر کی زیارت کی میں نے اجازت مانگی تو اللہ رب العالمین نے مجھے یہ اجازت دے دی لہذا اے اللہ کے بندوں قبروں کی زیارت کرو اس سے موت کی یاد آتی ہے اس روایت سے صاحب پتا چلا کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی اجازت نہیں دی اور استغفار کی اجازت مشرقین اور کفار کے لئے نہیں ملتی ہے اس سے صاحب پتا چلتا ہے کہ ایمان کی حالت میں ان کا انتقال نہیں ہوا تھا اسی طرح سے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے یہ بھی صحیح مسلم کی ہے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا این ابی اللہ کے رسول میرے ابو کہاں ہے یعنی ان کے والد کا دور جاہلیت میں انتقال ہو گیا تھا تو وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ میرے والد جنت میں ہیں یا جہنم میں تو اللہ کے رسول نے کہا وہ بندہ جب جانے لگا تو اللہ کے رسول نے اسے بلا کر اس سے دوبارہ کہا کہ سن لو کہ میرے والد اور تمہارے والد دونوں جہنم کے اندر آئیں اس طرح کی روایت آتی ہو اس سے ساپ پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شرک کی حالت میں افات پائے تھے ان حدیثوں کی بعض علماء نے تعویل کی ہے کہ ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے جو یہ بات کہی کہ میرے والد اور تمہارے والد دونوں جہنم میں ممکن ہے تسلی کے لئے کہا ہو آپ نے اور دوسری روایت میں یہ بات آئی ہے کہ باپ کا اطلاق چچا پر بھی ہوتا ہے ممکن ہے آپ نے باپ کہہ کر کے چچا ابو تالیب کو مراد لیا ہو کیونکہ ان کا جہنم میں جانتا ہے جس طرح سے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جہنم میں ان کو سب سے حل کا عذاب ہوگا ممکن ہے آپ اپنے والد کہہ کر کے چچا کو مراد لیا ہو اس طرح سے لوگ تعبیل کرتے ہیں بہرحال خلاص کلاب یہی ہے کہ آپ کے والدین کے تعلق سے ان کے ایمان اور کفر کے تعلق سے ان کے جنت اور جہنم میں جانے کے تعلق سے ہمیں پیچھے نہیں پڑنا چاہیے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے ہمیں اتنے کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ اگر ہم اس کے پیچھے پڑیں گے تو صحیح روایتیں جو کہتی ہیں ان سے یہی پتا چلے گا کہ ان کی وفات جو ہے وہ کفر اور سرک کی حالت میں ہوئی ہے ایمان کی حالت میں نہیں ہوئی ہے اور ظاہر سے بات ہے اور جتنی بھی روایتیں ہیں ان کے ایمان کی بات کرتی ہیں یا ان کی جنت میں جانے کی بات کرتی ہیں ان میں سے کوئی روایت ثابت نہیں ہے وہ سب تاریخی روایتیں ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے باپ اور چچا اور رضائی بھائی کی قیامت کے دن شفارش کریں گے اس طرح کی جو روایتیں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں ان میں سے کوئی روایت ثابت نہیں ہے نہ آپ اپنے چچا کے لئے شفارش کریں گے نہ اپنے باپ کے لئے کریں گے اور اسی طرح سے نہ اپنے رضائی بھائی کے لئے خلاص کلام یہ ہے کہ جن کی وفات کفر اور شرک کی حالت میں ہوئی ہے ان کے لئے اللہ کے رسول شفارش نہیں کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ شخص کی شفارش کریں گے جس کی وفات ایمان کی حالت میں ہوئی ہے مومنوں کے لئے شفارش کریں گے وہ کوئی بھی ہو آپ کے خاندان کا ہو آپ کا رشتہ دار ہو آپ کے گھر کا ہو یا کوئی بھی فرد ہو اگر اس کی وفات ایمان کی حالت میں ہوئی ہے اس کے لئے اللہ کے رسول شفارش کریں گے اسی لئے آپ کو شفیو المزمنین اور اسی طرح سے شفیل مومنین کہا جاتا ہے مومنوں کے آپ سے فارسی ہوں گے کافروں اور مشرقوں کے سفارسی نہیں ہوں گے ایک سب سے بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بات کہی جاتی ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا اور یہ بہت ہی مختلفی معاملہ ہے بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کچھ روایتوں کو بنیاد بھی بناتے ہیں ہم اس کا جائزہ لے گئے کیا صحیح میں ایسی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا اس تعلق سے جو ایک مشہور روایت آتی ہے یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ کبھی دیکھا نہیں گیا نہ ہی سورج کی روشنی میں اور نہ ہی چاند کی روشنی میں یہ علامہ سیوتی نے الخصائص القبرہ کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے اس روایت کا مفہوم یہ بتایا جاتا اس کی علت بتائی جاتی ہے کہ آپ کا سایہ کیوں نہیں تھا یعنی اس بے بنیاد روایت کو بنیاد بنا کر کے اس کی علت اور توجہ بھی کی جاتی ہے کہ آپ کا سایہ کیوں نہیں تھا تاکہ کوئی کافر آپ کے سایہ کو کچھل نہ دے ایک دوسری توجہ یہ بھی کی جاتی ہے کہ چونکہ آپ نور تھے اس لئے آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑ سکتا تھا تو اس طرح کی توجہ کی جاتی ہے ایک تو یہ کہ آپ کو پہلے نور ثابت کیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے اس لئے آپ کا کوئی سایہ نہیں تھا اس لئے زمین پر پڑتا نہیں تھا اور دوسری توجہ یہ کی جاتی ہے تاکہ کوئی کافر آپ کا سایہ کچھل نہ دے اس لئے آپ کا سایہ نہیں تھا تو اس بارے میں سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح مسلم کے اندر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی سراحت کی ہے کہ نور سے صرف اور صرف فرشتے پیدا کیے گئے ہیں اور آدم اور ان کی اولاد جو ہے یہ مٹی سے پیدا ہوئی ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور ابلیس کو آکھ سے پیدا کیا ہے اللہ مالبانی نے السلسلہ السحیحہ کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں لوگوں کی زبان پر بہت مشہور ہے کیا وہ مشہور ہے اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کی نور کو پیدا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تریس حدیث کی نفی ہوتی ہے کہ یہ حدیث باطل ہے اس کی کوئی حیشت نہیں ہے یہ مسلم کی جو روایت ہے کہ نور سے صرف اور صرف فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور کہا یہ تمہارا نبی ہے یعنی مطلب اپنے آپ کو مراد لیا اللہ کے رسول نے کہا یہ آدم کی اولاد ہیں تو ظاہر سے بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو آدم کے اولاد ثابت کیا ہے اور جب آپ آدم کی اولاد ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ آپ بسر ہیں اور بسر ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نور نہیں ہیں اور جب آپ نور نہیں ہیں تو ظاہر سے بات ہے اس کا سایہ ہونا ضروری ہے کیونکہ بشریت کا تقاضہ یہی ہے کہ اس کا سایہ ہو دوسری چیز ہے کہ شریعت میں جہاں بھی آپ کے لئے نور کا لفظ آیا ہے بہت ساری جگہوں پہ آیا ہے حدیثوں میں آیا ہوا ہے بعض دعائیں ہیں وہاں پر آپ کو نور ثابت کیا گیا ہے قرآن میں کہا گیا ہے قجعہ کمین اللہ نور کتاب مبین آپ کو نور کہا گیا ہے تو شریعت کے اندر جہاں بھی آپ کی ذات کے لئے نور کا لفظ آیا ہوا ہے نور سے ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا حصہ تھے یا اس طرح کی جتنی بھی روایتیں آئی ہیں وہ سب آپ کو ملیں گی کہ موضوع ہیں مانگرات ہیں زیاد علامہ ابن عسیمین نے اسی لئے کہا ہے کہ من اعتقدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من اللہ و ليس بشر و انہو یعلم الغیب فہو کافر باللہ و رسولہ و من آدائی اللہ و رسولہ و ليس من اولیاء اللہ و رسولہ کہتے ہیں کہ جس کا یہ اعتقدہ ہو کہ اللہ کے نبی یہ اللہ کے نور میں سے ایک نور تھے آپ انسان نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتوں کو جانتے تھے اگر یہ جو عقیدہ رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا حصہ تھے اسی طرح سے آپ کو غیب کا علم تھا تو سمجھ لو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا کافر ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا دسمن ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے قرآن اور حدیث کے اندر یہی ثابت کیا ہے کہ غیب کی بات صرف اللہ جانتا ہے اور اسی طرح سے نور سے فرشتے پیدا کیے گئے ہیں تو یہ ایسی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کے کلام کا مکذب ہوگا جھٹلانے والا ہوگا اور جو اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو جھٹلانے والا ہو ظاہر سی بات ہے اس کو ہم کافر کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ثابت کرنا یہ خطر سے خالی نہیں ہے اسی طرح سے بعض لوگ جو دعا ہے اللہ مجھلنی نورا اس سے بھی استضلال کرتے حالانکہ یہ صحیح روایت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے مطلب ہی اللہ تعالیٰ تو ہمیں نور بنا دے تو اس روایے سے استضلال کرتے ہیں اس کا مطلب ہی واقعہ اللہ کے رسول نور تھے حالانکہ یہ بہت ہی بے دار بات ہے یہ استضلال بالکل فاسد ہے یہ دعا تو سب کے لئے ہے یہ بہت ہی لمبی دعا جس کے اندر ہے کہ اللہ تم میرے آگے نور کر دے میرے پیچھے نور کر دے میرے دائیں کر دے میرے بائیں کر دے میرے اوپر کر دے اے اللہ تم مجھے نور بنا دے اور یہ دعا تو ہر کوئی کر سکتا ہم بھی کر سکتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں تو کیا مطلب اس کا ہم بھی نور ہیں آپ بھی نور ہیں سب نور ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے اور سکھائی اپنے امت کو کہ یہ دعا کرو اللہ مجھلنی نورا یہاں بھی نور سے مران نورِ ہدایت ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تو نورِ ہدایت عطا کر دے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآنِ کریم کے اندر فرمایا ہے کہ قیامت کے دن مومنوں کے سامنے نور ہوگا وہ نورِ ہدایت ہوگا اس دعا سے اس دلال کرنا یہ بہت ہی کماخلی کی بات ہے امام بحقی نے مجزاتِ نبویہ پر ایک بہت بڑی کتاب دلائلِ نبوہ کے نام سے لکھی ہے اس کے اندر اس طرح کی کسی چیز کا تذکرہ نہیں کیا ہے حالانکہ انہوں نے اس کتاب کے اندر صحیح، ضعیح، موضوع، منگرہ تمام قسم کی روایتوں کو جمع کر دیا ہے اور ظاہر سی بات ہے لیکن اس کے اندر اس طرح کی کوئی روایت انہوں نے نقل نہیں کی ہے اسی طرح سے الویدائے اور نہایہ کے اندر ابن کثیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک معنوی موجزات اور ایک حصی موجزات ان میں سے بھی یہ کہیں نہیں آپ نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا ظاہر سی بات یہ موجزہ ہوگا کیونکہ یہ انسان خرق عادت کے خلاف ہے انسانی تقاضے کے خلاف ہے جو بھی انسانی تقاضے کے خلاف ہو اس کو ہم موجزہ کہتے ہیں اور انسان کا سایہ ہونا یہ ثابت ہے اگر کسی کا سایہ نہیں ہوگا تو اس کو موجزہ کہا جائے گا خرق عادت کہا جائے گا عادت کے خلاف کہا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ اسی صورت میں ہو جائے گا اور چاہیں وہ علامہ بحقی ہوں اسی طرح سے ابن کسیر ہوں ان لوگوں نے جنہوں نے استقصہ کیا استعاب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کو چاہیں وہ حصی ہوں یا معنی ہوں سب کو اکٹھا کر دیا ہے لیکن ان لوگوں نے اس کا کہیں تذکرہ نہیں کیا ہے آپ کی ذات بشریت سے کچھ بھی جدہ نہیں تھی اس سے یہی پتا چلا ہاں آپ کو فوقیت حاصل تھی جیسے ہم انسان ہیں آپ بھی انسان تھے بشریت میں کوئی فرق نہیں تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر تمام انسانوں میں فوقیت حاصل تھی اس کے کیا سباب تھے آپ سمجھ سکتے ہیں کم سے کم پانچ چیزیں تھی وہی رسالت نبوت اور اسی طرح سے موجزات اور برکات ان پانچ چیزوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے افضل تھے فوقتر تھے ورنہ انسان ہونے میں تمام انسانوں ہی جیسا تھے جس طرح سے اور بشری تقاضے کے مطابق ہر انسان جو کام کرتا ہے وہی سب کچھ آپ کو بھی ضرورت پیش آتے تھے البتہ تمام انسانوں سے آپ فوقتر تھے رسالت نبوت وہی کی وجہ سے اور اسی طرح سے موجزات اور برکات کی وجہ سے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پانچوں چیزوں کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ختم ہو چکا ہے صرف اللہ رب العالمین کی کتاب ہے قرآن کی شکل میں اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرمان کی شکل میں دوسری بات یہ کہ ہمیں اس کے برخلاف بہت ساری ایسی صحیح روایتیں ملتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا چنانچہ صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کے سائے میں سوتے تھے اگر کوئی نور سے ہوگا تو اسے سائے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی طرح سے حجرت کے دوران ایک بدلی نے آپ پر سایہ کیا تھا مدینہ آمد پر دھوب کی گرمی پڑھنے کی وجہ سے سورج کی گرمی پڑھنے کی وجہ سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے آپ پر سایہ کیا تھا کعبہ کے سائے میں جا کر آپ بیٹھا کرتے تھے مطلب اگر آپ کی ذات نورانی ہوتی تو سایہ کی ضرورت نہیں پڑتی صحیح مسلم کی اندر آیا ہے کہ ایک رات آئیسہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو گم پایا رات کے اندھیرے میں تلاش کرنے لگی یہاں تک کہ آپ کا ہاتھ آپ کے پہر پر پڑ گیا اس وقت آپ سجدے میں تھے پتا چلا اگر آپ نورانی ہوتے تو ہجرے کے اندر روشنی ہوتی اندھیرہ نہ ہوتا حضرت آئیسہ صدیقہ آپ کو دیکھ لیتی اسی طرح سے ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک رات جب آپ بقی کے اندر گئے ہوئے تھے اما آئیسہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ہجرے میں آپ کو نہیں دیکھا تو نکل کر کے آپ کو بقی کے اندر تلاشنے چلی گئی وہاں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اس لئے آپ فوراں واپس آنے لگیں پیچھے پیچھے آپ بھی آنے لگیں یہاں تک کہ حضرت آئیسہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے سائے کو دیکھ لیا تو تیزی سے آگے بڑھ گئی اس کے اندر سائے کی سراحت ہے باقاعدہ ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ حجت الویدہ کے موقع پر صفیہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم انہیں اپنا ایک زائد اونٹ دے دو تو انہوں نے کہا میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ کبھی نہیں دوں گی یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور زینب سے قطعے کلام کر لیا وہ مایوس ہو گئی بہت دن ہو گئے آپ ان کے پاس جاتے ہی نہیں تھے کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ ایک دن حضرت زینب رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی تھی دوپہر کے وقت ایک سایہ دیکھا کہ ان کی طرف آ رہا ہے اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ وہ سایہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یہ سلسلہ تو صحیحہ کے اندر اللہ مالبانی نے اس کو بیان کیا ہے اور اسی روایت کو ایک دوسری الفاظ میں بتایا گیا ہے اللہ عنہ کیا دیکھتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آپ کی طرف آ رہا ہے ان کو یہ خیال ہی نہیں تھا کہ آپ ان کے پاس آئیں گے کیونکہ بہت سارے دن ہو گئے تھے قطع کلام کیے ہوئے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پہنچ گئے تب ان کو خیال آیا تب ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایسے موقع پر آپ ان کے پاس گئے ہوئے تھے دوپار کے وقت کی اس وقت آپ عمومن نہیں جائے کرتے تھے تو اس لئے بھی وہ نہیں سمجھ سکی تھی لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے پہنچ گئے تب ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ تو اللہ کے رسول کا سایہ ہے آپ کے لئے انہوں نے چار پائی بچھائی اور فرمایا عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں اس وقت کیا کروں بہرحال ان تمام روایتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے ایک بشر تھے اور بشریت کا تقاضی ہے کہ اس کا سایہ بھی ہو اور یقیناً آپ کا سایہ تھا جتنی بھی روایتیں اس طرح سے آتی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا وہ ساری روایتیں مردود ہیں قابل حیثیت نہیں ہیں وہ تمام روایتیں ضعیف ہیں قابل استدلال نہیں ہیں اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے تعلق سے جو کچھ ہم جانتے ہیں اس پر عمر کرنے کی ہمیں توفیق نائد فرمائے اب ہماری بات یہی پر ختم ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی نشستوں کے اندر مزید باتیں سیرت نبوی کے تعلق سے لے کر کے حاضر ہوں گے تب تک ہمیں اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی